بہت شور سنتے تھے پہلوں میں دل کا جو چیرہ تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلا پیپرز پارٹی نے اسم نیو سے اسٹیفے نہ دینے کا فیصلہ کر لیا سی سی اجلاف میں مولانا فضل رحمان کی امیدوں پر پانی پھر گیا اسٹیفوں کو نواز شریف کی واقسی سے مشروط کر دیا زمنی انتخابات بھی لڑیں گے سینٹ انتخابات بھی لڑیں گے لانگ مارچ میں شرکت دھی لیگی قائد کے پاکستان آنے کے بعد ہوگی پیپرز پارٹی رہنماؤں کا موقع پیڈی ایم اندر سے اختلافات کا شکار ہے اسٹیفے اور جلا گھرا کی باتیں دم توڑ گئیں اتحاد ماضی کا حصہ بن جگا وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں مولانا فضل امان کے خلاف ان کی پارٹی میں ہی تحریک شروع ہو گئی مولانا نے اپنے گروپ کو یا تو جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمن کے نام سے یا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے نام سے اپنا گروپ تشکیل دیا ہے جس میں یہ تمام ساتھی نرکن تھے نرکن ہیں اور نرکن رہی مولانا محمد خان شیرانی کا جیو آئی پاکستان کو جیو آئی فیس سے الگ کرنے کا اعلان کہا جیو آئی پاکستان کے آئندہ کے لاحے عمل کے لیے تین جہتیں ہوں گی جیو آئی کے رکن رہے مولانا فضل الرحمن گروپ کے نہیں ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کے دستور کے مطابق رکن رہے اور رہیں گے کوئی بھی ساتھی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جمعیت کے اندر انتشار کے خوافنے کے لیے اتنا کردار ادا کریں گے کسی ساتھی پر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا مولانا فضل الرحمن کے خلاف آمدن سے زائد اساساجات کی تحقیقات ترجمان نیپ کے مطابق جی ایو آئی سربرا کو 22 اور 23 دسمبر کو پوسٹل سیویسز کے ذریعے سوال نامہ بھیجوایا گیا ملازم میں انکار کر دیا سیفے نہ مریم کے پاس ہیں نہ ہی بلاول بھٹو کے پاس سارے چور شور مچا رہے ہیں موونے خصوصی اطلاع پنجاب فردوستہ شکوان کی پی ڈی ایم پرتن کی کہا جلدی سیفوں کے غبارے سے ہوا نہیں کر جائے گی پہلے انکار پھر اقرار محکمہ صحت سنے کراچی میں کورونا وائرس کی نئی قسم کی موجودگی کا خدشہ ظاہر کر دیا شہریوں سے سخت احتیاط کی اپیل کورونا تاسورس کے سربراہ ڈاکٹر عطاو رحمان جی ٹی وی نیوز پر پہلے ہی وائرس کی موجودگی کی تصدیق کر چکے پاکرستان میں کورونا نے مزید ترسٹ افراد کی جان لے لی اموات کی تعداد دس ہزار کے قریب جا پہنچی اسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے مخصوص پچاس پیسٹ وینٹلیٹرز بھر گئے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں تجاوزات کے خلاف کیس کی سمات نے شہریوں اور صوبائی انتظامیہ کی دوڑیں لگوا دیں چیر جسپس کی سرزنش حکام کو سخت تنبی احکامات پر عمل درامت نہ کرنے والوں پر توہین عدالت کے مقدمات بنانے کے ریمارکس پاکس اور تعلیمی اداروں کی زمینیں واغذار کرانے کی ریپورٹ ایک ہفتے کے اندر زمع کرانے کا حکم سپریم کورٹ ریجسٹری میں وزربل دیات ناصر حسن شاہ سے چیف جسس سپریم کورٹ کی باس پورس جسس گلزار احمد نے پوچھا آپ امارتیں بنانے کی اجازت دے رہے ہیں اس بی سی اے کا بابا شکایت کر رہا ہے کیوں نہ آپ کے خلاف کاروائی ہو سپریم کورٹ کراچی سٹرکولر ریلوے کو مقررہ وقت پر چلانے کا حکم چیف جسٹس پاکستان بلزار احمد نے ایک ماہ میں ڈی جی ریلوے کو پیش رفت ریپورٹ کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دے دیا وزیراعلا سندھی طلبی پر پیش ہوئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عدالتی احکامات پر عمل درامت کی یقین دیہانی کرا دی تیمپری انکروچمنٹس کبھی کبھی ہو جاتی ہیں ہمارے شہر کی پورے پاکستان بلکہ دنیا میں یہ ہوتی ہیں لیکن وہ پرامٹلی ریموو ہو جاتی ہے تو آپ کے حکم کی تعمیل ادھر بھی کی گئی کڈنی ہل کے بارے میں بتایا انہوں نے میں نے انہوں نے کہا کہ جو آرڈر میں نے پڑا تھا اس کے لیے بھی میں نے انہیں بتایا کہ جی اس کو ہائی کورٹ کے آرڈر پہ وہ سٹے تھا جب آپ نے ویکیٹ کیا اس پہ ہم نے پاک بنانے کی تیاری شروع کر دیئے نیم کے درخت لگائے ہیں اور یہ ساری تعمیل چار مہینے ہو گئے ہیں مجھے میر سے ہٹے تو ان کی ذمہ داری اور پر سارے محکمے بھی سی ایم چھاپ کے پاس ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ روپیہ کراچی دیتا ہے ان کو وہ کھا جاتے ہیں پیپلز پارٹی نے پورا سن تباہ کر دیا سابق میر کراچی وسیم اختر کی جینئوز سے خصوصی گفتگو کہا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھائی پیپلز پارٹی والے صرف الزام تراشی کرتے ہیں کراچی اربو روپیہ دیتا ہے وہ کہا جاتے ہیں ریلوے کالنیز میں وجلی کے میٹر کیوں نہیں لگے وزیراعظم عمران خان نے ملازمین کو فری میں وجلی دینے کا نوٹس لے لیا پچیس ہزار میٹرز کی آج سے تنصیب شروع کرنے کا حکم پاکی کابینہ کے جلاس میں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے پر شدید برہمی کا اظہار کہا ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے نہ ہی ایسا کرنے کا کوئی ارادہ ہے وزر خاجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے سرحدوں پر کشیدگی بڑھا رہا ہے سعودی عرب کے وزر خاجہ کی سبراہی میں بڑا وفد جل پاکستان آ رہا ہے پاکستان نے مقموضہ جمعہ کشمیر میں تین مزدوروں کو دہشتگرد قرار دے کر مابرہ عدالت قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا دفتر خاجہ نے اقوام متحدہ میں بھارتی جرائن کی تفصیلات جمع کرتے ہیں گوادر سی پہک کا مرکز ہے ملک دشمنوں کو بلوچستان اور ملک کی ترقی پسند نہیں ترجمان بلوچستان حکومت لیاکت شہوانی کی میڈیا سے بات چیت کہا گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے صوبے میں محرومی کا احساس پیدا ہوا لیویز اہلکار بچوں کی طرح ہیں کوئی اپنے بچوں پر کی گولی چلاتا ہے زابق وزیر داخلہ بلوچستان نیر سرفراس بکٹی نے لیویز اہلکاروں پر فائرنگ کے مقدمے کو بے بنیاد قرار دے دیا پنجاب پولیس جنسی درندوں کو لگام نہ ڈال سکی لاہور کے علاقے سندر میں سات سالہ بچی کو قتل کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا درندہ صرف ملزمان گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کی حوالے سانے ہے لاہور کی طرح ایک اور خاتون دوران سفر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بن گئی شیخ اپورا موٹر ویپر انسانی درندوں نے اہل خانہ کے ساتھ لکشے میں جانے والی لڑکی کی عزت تار تار کر دی نقدی اور موبائل فون بھی چھین لیا ماریکل رپورٹ میں زیادتی کی تصدیق جار مشتبہ افراد گرفتار مقدمہ درج مزفرگڑ میں ایک کلو آٹا چوری کرنے پر چکی مالک نے اپنی ہی عدالت لگا لی دو نوجوانوں کو باندھ کر بترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا مار پیٹ کی ویڈیو بھی بنائی نوجوان کو پچاس ہزار روپے جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم پولیس نے ویڈیو وارل ہونے پر بھی کاروائی نہ کی اسلام آباد اور پنجاب میں سی این جی سٹیشنز غیر مینہ مدد کے لیے بند ہزاروں افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ سٹیشنز کے باہر ملازمین اور رکشاڈ ڈرائیوروں کا احتجاج دوہائیاں دینے لگے سی این جی کی وجہ سے بندج کی وجہ سے ہمیں بہت بڑی پرابلم ہے سی این جی پمپ بند ہونا رکشیل ہے بہت زیادہ پریشان ہے گئے ہوئے کیونکہ الپی جی جو وہ مانگی مر رہی ہے سی این جی سٹیشن کو کھلا جائے اس سے بہت لوگ بیروزگاری بہت بڑھ گئی ہے ملک میں جاڑے نے دھوم مچا دی اسلام بات میں وقفے وقفے سہل کی بارش سے سردی بڑھ گئی بلوچستان سے چلنے والی سرد ہواوں نے کراشی کے شہریوں کے دان بجا دیئے کوئٹا میں پارا مزید گر گیا سبات مری اور شمالی علاقوں میں آسمان سے برف کے گالے گرنے لگے اور یوں تو چائے کے لیے موسم کی کوئی قید نہیں ہے لیکن سردی میں گرمہ گرم تندوری چائے مزا اور سردی کا سارا زور تو دیتی ہے نوشیرہ کے غجرہ کیفے میں تندوری چائے کی چاہت اور چاشنی چاروں طرف پھیل گئی موسیقی